ہاں جی اگلا بڑا کرٹیکل سوال آیا جناب اگر حجرِ اسود کو چومنا سنت ہے تو اولیاء اللہ کے مظہرات پر چوکھٹ چومنا کیسے غلط ہو گیا پلیز اس کی وضاعت کر دیں پلیز صاحب پہلے تید اسو کہ تسی دو چیزیں کتھو زمین اسمان کو ملا دیا آپ نے یعنی حجرِ اسود کو آپ اپنے ان اولیاء اللہ کی چوکٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے حجرِ اسود اور اس کا کیا لینا دینا ویسے پریٹیکل انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ہی ڈیڈیکٹ کی ہوئی ہیں غلافِ کعبہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا کی بیسر سے پہلے بھی غلافِ کعبہ لوگ چڑھاتے تھے آپ نے بھی غلافِ کعبہ کو کانٹینیو کیا آج کل جو غلافِ کعبہ چڑھ رہے ہیں نا جس پہ جناب کروڑا روپے کا سونا لگ رہا ہے یہ تو درست نہیں ہے صرف غلافِ کعبہ سمپل ہونا چاہیے اسی کی انہوں نے نکل اتاری قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دی ہے چادروں کی شکل میں مزارات اور یہ اس طرح کی سارے یعنی وہ اس چیز کا ڈیٹٹ کیا اچھا خانہ کعبہ شریف کا غسل شروع ہوا زمزم کے ساتھ یا اتر کے ساتھ علا کوئی ضرورت نہیں اتنے بڑے لیول کا اتر لگانے کی سمپل بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے چلے وہ خوشبو کیلئے لگا لیتے ہیں چلے کسی حد تک اس کا جواز نکلائے گا یہاں پہ آپ کو بتایا مزارات کو غسل دیے جاتے ہیں یہ ساری انالوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں اللہ نے شاعر اللہ ڈیکلئر کی ہیں ان کے مقابلے پہ آپ اپنی مرضی سے شاعر اللہ ڈیکلئر کر رہے ہیں بہاری اور مسلم کی متفقہ انہوں نے حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ امام بہاری نے باب باندھا ہے قبرِ رسول سے ممبرِ رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ آپ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے اس مجرعشہ میں اس کے علاوہ تو کسی جگہ قرآن وآدیس میں نہیں آیا کہ کوئی جگہ جنتی دروازہ ہے یا بیشتی دروازہ ہے یا بیشتی ٹکڑا ہے لوگوں نے خود سے ڈیکلئر کر دیا اور اس ریاض الجنہ کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا ورنہ آپ کی وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرح صدر ہے کہ یہ دوست کی ہیں وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے ہاں وہ عالی حضرت نے ایک شیر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزخ میں نہیں جائے گا تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ریاض الجنہ میں آگے ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمیں دوزخ میں نہیں جاؤں گا اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے ہیں رام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ماشاء اللہ وہاں اتقاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے اور ریاض الجنہ سے اٹھتے ہیں اور پھر بڑے فخریہ بتا رہے ہیں انہوں نے میں انہیں نفل پڑے روزہ شریف کے سامنے بھی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو موقع دینا چاہیے تو یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ کمپیر کرنا بہت بڑا ظلم ہے حجرِ اسوت کو آپ اپنے بزرگوں کی چوکٹ کے ساتھ کمپیر کریں اور پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کی پر میرا دعوتِ اسلحہ آئی ان کے حامیوں کے لیے بھی ان کے مخالفین کے لیے بھی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی کو دعوتِ توبہ تو میرا کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو پوزیٹیو لیا اس حوالے سے کہ جنہوں نے دیکھ لیا دیکھے جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا پتہ نہیں گستا کی تفتبہ ساڑے چیئرمن صاحب تلات ہے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو پھر شیر بھی کرایا اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان کی خامخواہ فیور کر دی ہے رگڑا لگانا تھا فل تو وہ جس نے جو چشمہ لگایا ہوتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں جتنی ہے کوشش کرتے ہیں باقی حرفیں آخر تو کوئی بھی نہیں تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے چومنے کو سارے لے کے بیٹھے ہیں ہمیں تو پہلا اطراز ہے چوکھٹ کے آگے جھکنے پہ تو باؤ ڈاؤن یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اور جو اولیاء اللہ یا پریزگار علماء کے ہاتھ چومنے میں بھی تو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ان کے ہاتھ آپ نے اوپر لے کے یوں چومنے ہوتے ہیں نہ کہ تو باؤ ڈاؤن کریں تو چوکھٹ کے چومنے کو حجرِ اسود سے دریل لے رہے ہیں حجرِ اسود سے دریل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈیکلئر کیا ہوا ہے حجرِ اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہوا ایک یاکوت ہے یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ حجرِ اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجرِ اسود کو چوما ہوگا حجرِ اسود جنتی یاکوت حجرِ اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوم ہے سوائے حجرِ اسود کے اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو قابے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی علمی جواب الزامی جواب انٹی وینم پھکی نہ میں وعبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ میں وعبی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وعبی کا فتوہ اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں میں علم و کتابی آدمی ہوں مجھے بتائیں خانہ کعبہ کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما کعبہ میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوم ہے رکنِ یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کی ہے چومہ نہیں ہے اور وہ جس پتھر کو چومہ وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں جنت کا یاکوت اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں خلاف شرح کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چندے کٹھے ہو کے جو مذہرات بنائے گئے ان کو آپ حجرِ اسمت کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں تو میں تو پھر آپ کے مسلمان ہونے پہ ہی شک کروں گا مسلمان کی تو غیرت نہیں اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے یہ حجرِ اسمت کی گستاخی نہیں ہے اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتوہ دیا ہے کہ سارے سارے توڑے چھوٹے عقیدے ٹھاپکے رکھ چھڑے نے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے حجرِ اسمت کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجرِ اسمت تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں صرف اس لیے چھوم رہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چھومتے ہوئے دیکھا ہے یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہوں ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تُو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے تو سر جو لوگ اس خواہش میں کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چھوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ٹرامپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چھومی ہے کہ وہ بن گیا وہ ساری جو عمر ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں چاہے آپ بلاول بھٹا صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ والوں کو دیکھ لیں وہ کسی اور مزار سے ساری آغاز کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں یعنی آپ لوگ اپنے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حجرِ اسبت پہ سیدنا عمر کیا فتوہ دے رہے ہیں تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا حجرِ اسبت ہے جنتی یاکوت اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو جنت کا یاکوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا تو آڑے دنیا نے یاکوت آنے کے کرنے جائے اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا اور آنِ حقیمِ وَضَیَل لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولَ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں دیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک آنکھ کان اور عقل دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات کیوں نہیں حاصل کی کالی بلی راستہ کٹ دے نوست ہے تو یہ تو بھی ہندوانہ سوچ ہے لائیں نا آپ گھورے کے سامنے سے کالی بلی گزاریں اسٹریلیا کے جترے بہترین بیٹسمن ہیں ان کے سامنے کالی بلییں ساری پھینگیں پھر بھی تو انہوں چھکے مارنگے تو آڑے بالرہ نو اور تو آڑے بالرہ پاہنے پجاد تاویز بھی پالا ہے رہنا انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جائے کیا بات کر رہے ہیں یعنی بالکل ہندوانہ سوچیں اسلام نے تو کہا یا ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یہ ڈیفنیٹ علم ہے کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنے تو لائیں دکھائیں دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج the knowledge obtained through observations and experiments is known as science اگر سائنس تصدیق کر دے کے بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہم مان لیں گے کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں نوائی کیے ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں یہ physical phenomena of nature ہے یہ آلہ اللہ ہے اللہ کے جو قوانین قدرت ہے انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں پٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے physical phenomena of nature ہے establish ہے اور یہ جناب چوکٹروں کے اوپر جا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں حجرِ اسوت کے ساتھ یعنی میں کہتا ہوں علماء کی مت کا ہماری جاتی ہے کن کن چیزوں کو جا کے compare کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے مرنا نہیں اللہ کو جان نہیں دینی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب تو یہ بات کر رہے ہیں حجرِ اسوت تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے کہ اہلِ ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرد علاقے میں ہے اور اس میں ابو حروم مطروق راوی ہے کذاب راوی ہے یہ جھوٹا پورشن ہے اگلا پہلا پورشن ہی دروست ہے باقی ترمزی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجرِ اسوت کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما وہ صرف حجرِ اسوت کی خصوصیت نہیں ہے آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی گواہی دے گی وہ جگہ بھی گواہی دے گی قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاد بھی گواہی دیں گے آپ کے کان بھی گواہی دیں گے آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے آپ نماز پڑھنے گے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں پھکی ان چیزوں نے بھی گواہی دیں گے اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دیں گے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں ان کو چومنے شروع کر دیں یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنای جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام شرک کے مابد بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقاولے پر کسی اور در کی طرف لے جائے نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں کیا مسائل دعامد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے العدب المفرد کے اندر موجود ہے صحیح سنت سے امام بخاری کی کتاب میں العدب المفرد ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے کہاں اجعلتنی للہی ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دی قل بل ما شاء اللہ وحتا بلکہ جو اکیلہ اللہ چاہے اب اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ ہیں نہ میں نے آپ کو مستقل بزاد مانا تھا میں نے تو آپ کو عطائی مانا تھا آپ کو محدود ہی مانا تھا اللہ کا بندہ ہی مانا تھا کوئی جھوٹی کلیریفکیشن اس بندے نے نہیں دیا اس کو پتا تھا یہ معمول مواحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل مرین کے مطابق 2010 نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا و گمرا ہو گیا اس جملے میں کوئی خرابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے کوئی سیاکو سباق سے ہٹ کے ہے کوئی کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہے نہیں آپ علیہ السلام فرمایا بِعْسَلْ خَتِيبُ عَمْتَ اور کتنا برا خطیب ہے تو یہ کون شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے آلہ ترین درجے پر فائز شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے معاملے میں انتہائی سنسٹیب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کوئی شوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے بِعْسَلْ خَتِيبُ عَمْتَ کتنا برا خطیب ہے تو اس نے نہیں آگے سے کہا دیکھیں میں نے پہلے کہہ لیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی تو اس میں کیا حرج ہے آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گھوڑا ہوں یار بات وہی تھی لیکن اس میں خطرہ تھا کہ شرک داخل ہو سکتا ہے ادھر آپ کو وہ جناب بزرگوں کے شیر سنا رہے ہوتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک کی ڈو آکے ہو کافر ہو مشرک ہے ہم کہتے ہیں ڈو کی ہک آکے ہو کافر ہو مشرک ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور ابودعود میں ون زیرو ڈبل نائن نمبر حدیث ہے اسی حدیث کا آگے طریق ہے مسلم والی آپ انہوں نے ادھر اٹھر ادھر سے نکل جا یعنی اتنا آپ کا غصہ آپ نے کہا اس طرح تو اپنی شگل دور کر ادھر سے سر یہ بہت سینسٹیم مسئلہ ہے انہوں نے بنائے ہوئے تماشا ابودعود ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے ابودعود میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے سجدے کی اجازت مانگی دوسری روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا آپ نے سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہہ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں قیاس کیا اور بھئی صحابی کا قیاس بھی ہونا وہ بھی مردود ہے اگر قرآن سننے سے ٹکرا جائے تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو پھر تمہیں کم آگا نہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی آپ اپنے بزرگوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے سیابی کا قیاس نہیں نبیل اسلام نے آپ فرمائے سر اٹھا بتا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا کہ یہ رسولان نہیں فرمائے پھر مجھے کو سجدہ کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دی ہے یعنی ان کو بھی اللہ نے جان نہیں دی ہے اگر ہوتا تو ان کو ہوتا اور آپ جناب بزرگوں کی چوکٹے چوم رہے ہیں اور وہ آپ کی بیگم صاحبہ جو آپ کو ساتھ وہاں لے گی یہ چوکٹ کے اوپر اس بیگم کو چاہیے تھا اس نے کوئی چوم نہیں تھا تو اپنے خامد کے پاؤں چوم لیتی وہ بھی حدرکو کے بغیر خامد کو بٹھاتی ہیں چارپائی کے اوپر خود نیچے زمین پر بیٹھ کے تو خامد کے پاؤں چوم لیتی نا تو ہم کو فتوانہ لگاتے الٹا ہے کہ وہ چومنے کی بجائے انہوں نے جا کے وہ خامد کو بھی جا کے چوکٹ کے اوپر جو ہے وہ جھکوا دی ہے ہم تو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں لیکن اب ہم تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہی صورت آل رہی تو پھر آنے والے وقت میں اگر ہمارے ملک کے لیڈر اس طرح کے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا تو یہ بہت سینسٹری مسئلہ ہے اور الحمدللہ ہم نے وہ آنٹی پنکی تک یہ اپنی ویڈیو پچھا بھی دی ہے وہ ہاں جی پاک پتن سے کچھ لوگ تھے جو علموں کتابی تھے انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہم نے آپ کی ویڈیو ان کو شیئر کروا دی ہے تو جواب کوئی نہیں آیا تو چلیں دیکھ لیں انشاءاللہ یہ کلپ بھی چڑھ دائے گا قبروں کے چومنے کے حوالے سے تو معاملات مزید کلیر ہو جائیں گے میرے بھائی یہ بہت سینسٹری مسئلہ ہے اس کو مطلب لوگ تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا اور میں نے دیکھا کئی علماء آئے ہیں انہوں نے پھر کلپ چڑھائے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ سے بغض ہے میں پھر اس پہ کہتا ہوں آپ کو حجرِ اسود سے بغض ہے جو آپ نے یہاں پہ چوکٹھیں بنا لی ہیں چومنے کے لیے آپ کو ریاض الجنہ سے ہے جو آپ نے بیچتی دروازے بنا لی ہیں یہاں پہ آپ کو ریاض الجنہ سے بغض ہے اور آپ دیکھ لیں وہ یعنی وہ سیون کے اندر تو انہوں نے بقیدہ پورا حاج کرواتے ہیں انہوں نے ساری وہ رمی والی جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں جالی زمزم بھی بنایا ہوئے ہیں سارا کچھ بنایا ہوئے ہیں تو پھر آپ یہ اصل تو مصدہ یہ ہے آپ نے امام کو کہیں لگا دیا ہے آپ بزرگوں کے رونے رو رہے ہیں اللہ کے بندوں ان بزرگوں کی کوئی اللہ نے سند نازل نہیں کی اگر سند بھی نازل ہو تو یہ معاملات تو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اور پھر جالی روایتیں لا کے پیش کرتے ہیں جو ہار دے گا کوئی جالی روایتیں جمع ہیں نا وہ جمع کر کے تو وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جالی روایتیں ہوتی بھی صرف نبیل اسلام کی ذات سے لیٹڈ ہیں ان کے تبرکات سے لیٹڈ ٹھیک ہے نا جی وہ تو ہم آلیڈی جو بخاری مسلم میں مانتے ہیں صحیح بخاری میں نبیل اسلام کی وفات کے بعد امی سلمہ نے ایک کرتہ نکالا اور فرمایا ہم اس کا دوون مریضوں کو شفاہ کیلئے پلاتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک تھا وہ نکالا گیا وہ مریضوں کو دوون کے لیے دیا جاتا تھا تو نبیل اسلام کے تبرکات سے میرے بھائی آپ اپنے بزرگ بابوں کے تبرکات کس نے ثابت کر رہے ہیں ان کی کونسی سند نازل ہوئی ہے کیا سیدنا مبکر صدیق نے اپنے کبھی کرتے کا دوون کسی کو پلایا ہے یا انہوں نے کہا کہ میری وفات کے بعد میری چوکھٹ کو آ کے چومنا تو آپ میرے بھائی اپنے لوکل بابے کہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے ڈر جائیں اور باقی ہم تو وہ ٹیکنیکل گفتکوی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگ کے بارے آپ نے بزرگی کلیم کی ہوئی ہے ان کے تعرف کے پر جو کتابیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اس میں تو وہ وقیدے لکھے ہیں جو کہ مطلب قرآن و سنت کے سو فیصد منافع ہیں اور اسلام کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ہم تو اس طرح بھی پھر چاہل پڑھیں گے تو اس لئے اللہ سے ڈریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں